اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے بہترین انداز و آواز میں خاندان زہرہ پہ سلوات پڑھے مومنین کافی تعداد میں ہیں بلند آواز سے سلوات پڑھیں مومنین یہ مجلس پاک کا علامہ سے بات فرمائے مورخہ دو مئی چوی رجاب پروز سوار بنتاں مسجد امام باردہ حسینیہ ونیے والا میں یہ مجلس پاک مرکد ہو رہی ہے جس میں ملکو ذاکرین آلی جناب ذاکرین بیعت ملک غلام شرکت کی اپیل ہے جشن پاک کا علام سمات فرمائے مورخہ دو جون بروز جمعی رات بعد نماز شاہ بانگام شرازی منزل شمہ قانونی جیٹی روڈ گجرہ والا میں یہ جشن پاک ملک کے دو رہے مؤمنین سے شرکت کی اپیل ہے اور علام سمات فرمائے مورخہ تین جون بروز جمعہ بانگام کورٹ شاہہ میں یہ مجلس پاک ملک کے دو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے ناموار ذاکرین علماء اکرام مؤمنین سے خطاب فرمائے گے اور علام سمات فرمائے مورخہ اٹھ مائی بروز اطوار بانگام کھوکھر کے میں ملک پاک ملک کے دو رہی ہے مؤمنین سے شرکت کی پورزور اپیل ہے اور علام سمات فرمائے یہ جشن پاک ہے مورخہ وی مائی بروز جمعہ بعد نماز بغرے بین بمکام کورٹ شاہہ میں یہ جشن پاک ملک کے دو رہا ہے مؤمنین سے شرکت کی پورزور اپیل ہے براندہ باز سے سلوات پر لیں جیسا کہ مؤمنین یہ بہت خیر و خوشی کی خبر ہے کہ یہ رجب والمرجب کا مہینہ ہے مولا مومینین امیر المومینین حضرت علی علیہ السلام کے جشن پاک کے مہینے ہیں آگے مجال سزا کے بھی جو سلسلے ہیں وہ طول و توالت کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے یہ مئیس پاک ہے علام سباک فرمائے مورخہ ستارہ جون بروز جمعہ بارمکان سید امیر حسین شاہ کچی فتو ماند گجرہ مالا میں یہ مئیس پاک منقض ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے ناموال ذاکرین علماء اکرام مومینین سے خطاب فرمائیں گے مومینین سے شرکت کی پورزور اپیل ہے بلند آباد سے سلوہ اور اللہ سباک فرمائے مورخہ دو مئی بروز ہوا برمکان یا فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ مورخہ دو مہمد درود بر محمد و آل محمد بیماران دی شفا واسطے ملک پا آباز بلند سلوہ اپنے اپنے مرحومین موسیقی 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 خصوصا اللہ علیہ وسلم 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 کان پان ہاتھ نال پھڑ کے پہچاننا زبان نال چک کے پہچاننا نک نال سون کے پہچاننا کان نال سون کے پہچاننا میرا مالک اجڑے پانج تو سانو دیتے ہیں نا انہی چھتوں ہوں گا نہیں تو سانو کیتا ہے اپنی عبادت واسدے پیدا تے عبادت آؤنا جر فیدہ نہیں جب تک معبود دی پہچاننا ہوئے تے میرا مالک اصحا کرنی ہے تیری پہچان تے کمیں کریئے جیڑے بیٹھے ہو جی سمجھ آؤے تے بول چھڑے آنی تے دکھ ہی کوئی نہیں اب آدھے قدرت آئیے جیڑے پانج میں تے نو دیتے ہیں نا اے دنیا داری دی پہچان واسدے نے میری پہچان کرنی آتے آلے محمد دے دروا دے تے آؤنا دے رنگی جو پہنو پہچاننا ہے میری مارسط کرنی ہے میری پہچان کرنی ہے تے آلے محمد دے دروا دے تے آؤنا دے رنگی جو میں نو پہچان میں انہوں خلق ہی اس فاستے کیتا ہے کہ میری پہچان ہو جائے بھائی سلامیں بھی جیڑے سمجھ کے بولے ہو جائے جیڑے سمجھ کے بولے ہونا میں سلام کرنا میں آلے محمد نو خلق ہی اس فاستے کیتا ہے کہ میری پہچان ہو جائے لیا کہ جیئے ہی تک میں فیصلہ کرنے لگا تھے پورے ملک جو میں گل کی تھی یہ انسان دی وجہ تخلیق کے اس دی عبادت توجہ کرے یا دے انسان دی وجہ تخلیق کیے اس دی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا بکھو تسیہ آلے نا توجہو ہے میرے پاس سکھی انسان دی وجہ تخلیق کیے اس دی عبادت آلے محمد دی وجہ تخلیق کے اس دی پہچان انسان دی وجہ تخلیق کے اس دی عبادت آلے محمد دی وجہ تخلیق کے اس دی پہچان جملہ میں آکھنا ہے سمجھنا تو صاحبیں فیصلہ میں کرتے لگا معلومی بندیاں جو اہمیں گمراپیا کرنا ہے جدوں سادھی دھواں گھرا دی وجہ تخلیقی کو جی نہیں سادھی ناؤں کی میں کو بھی ہے سمجھائیے میری گھر دی آو جی بسکر توجہو ہے میرے پاس سکھی انسان دی وجہ تخلیق کے اس دی بولو آلے محمد دی وجہ تخلیق کے اس دی پہچان جدوں سادھی دھواں گھرا دی وجہ تخلیق کی کو جی نہیں تو سادھی ناؤں کی میں ایک پہ اور اگلی کہت کہ میں نے امنا بس ساتھ تھا آبیچے تو بڑی چھلتی آئیے میرے باستہ مگر گل میں ضرور کرنی ہوں آلِ محمد دسترخان تو قائد ہے کہ کاممی ہونا دے مشند کرنا تو میں سیدیاں جو دیاں چاہیاں نہیں کہ اجا ہاتھ کر کے نہ میں گجرہ لے آلِ محمد اللہ نہیں چلو جڑے بولے ہونا انہوں سلام ہے تو جڑے میرے عالمتھے دے بھن پاکے پہ بین دے ہونا اوہ آکھ درانی تے ممبر تے موجود ہے جنہوں شک کو بھینا اوہ اٹھ کے تے ممبر تے لگا آگے میں بکھا دے نہ آلِ محمد اللہ نہیں آلِ محمد اللہ دیا نشانیاں نہیں اللہ نہیں اللہ دیا نشانیاں نے اینے سارے بندیاں چوہ جے بھی میں کوئی پہنچ ساتھ چیڑے چیڑے نینوں پر اشارتیا بھی نہ میں قرآن کھول نہیں نہ دے میں مکھا دے نہ شبے مراج نوم مصطفیٰ اللہ بھی کھنے گئے اللہ دیا نشانیاں بھی کھنے گئے اللہ دیا نشانیاں بھی کھنے گئے ایک رولا ہو کوئی کہ چکو دے بعد صدر چھوٹی جی مسائے اترام کرنگا عقیتہ اور عمل میں متعداد بنا دیں توجہ ہے میرے پاس اگو میرے پاس صدیہ جے نہ صدیہ جے میں بڑا پڑیا کچھ نہ لیتے میں دے اپنے منصف دے مطابق کل کرنی ہے عقیتے اور عمل میں متعداد اکیت تنفرت دیوار کھڑی کر دیں میں اچھا ہتھ کر کے پیانا میں نماز باجبے مگر مکمل دین نہیں دین تا شوفہ ہے تیڑا بتا ہتھ اٹھائے گا نماز باجبے مگر مکمل دین نہیں دین تا شوفہ ہے روزہ باجبے مگر مکمل دین نہیں دین تا شوفہ ہے جملے تے میرے پاس دعا کر دیا بکتی اتنا نہیں بدیا تے میں تفصیلیں چنی جانا اچھا ہتھ کر کے پیانا مکمل دین مصطفیٰ دے سارے بولو یا رسول اللہ مکمل دین مصطفیٰ دے بولو تجھے نہیں بولے تے پریشان کر دیو بھی اگر مصطفیٰ کے نبی آج ساؤنا ہے بھائے 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 یہ دیتے ہاتھ بن کیا کیا میں کیا حسنیندہ پاک بابا نماز تو یہ افضل تری ڈکنی ہاں سیدھے سن سن کے تھک گئے ہیں اٹھو ساننا لو نماز افضل تو میرا مالک تو ساکھے انہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھ کے سالما اماد امامہ تائی چلانا بڑی محمد دیا کھیل کر گا نماز مستفا دے آنکھیں لگن دا نا مندی تھوڑے بول دے دیر بعد بندہ آوے نا تو میرے بعد مالکہ دے منظورے بات ادھو ساننا ادھری ساتھ آگ کتابہ میں ایک تھیر لگا پہ میں گال غیر ذمہ داری دی کر آنگا تو انہوں ہاں کے بھئی اوٹ کے کھڑے ہو جانتے منہوں ٹوک دے لگر محمد آنکھے نہ ساؤنہ ہے تو پھر ساؤنہ ہے تو جے محمد نماز کسے نماز آنکھے نہ بھی چھت دے نماز ابائی بن کعب صحابیہ رسول ہے ابائی بن کعب صحابیہ رسول ہے تو نماز پہ پڑھتا تو نماز پہ پڑھتا تو نبیان دے سرداروں نے وہ آباد دیتی بھئی میرے اللہ اس اچھی ساری ولد دعا لی ناکھیا دے ربوے بھئی نماز پہ پڑھنا دعا فرمانی ہے جملے تھے گجرالی آلے وہ قسم پیدا کرنا لے دی اجے دھوچی آواز دیندہ آرادہ مصطفیٰ نے کیتا ابائی قدرتہ یو جبریل اچھاٹو صدرہ تو جا بھج کے جا میرا مصطفیٰ انو دھوچی آواز نہ مارے تو جا کے میرے نبی انو آگ بھی یا تیرے کور جنہیں بیٹھینے نا انو چک شیخنو گم دے ہو لگا جائے انو انچین کوئی چو چکے تو چک کے میرے گھروں پار وگائے من لانت کرنا ایسے نبادی تے تو پلان دو رہے لگا ملنوں ایسا نمازی نہیں چاہیدہ شیعہ سنی متفقہ لکھیا ہے بھر تمہاں گران کیا کتاب ہیں جو موجود ہیں اے نماز پڑھ کے تے آیا جنہیں باتیں گول سکتے ہیں نماز پڑھ کے پیار سنو لگ تو سامنو بھلایا سایتا ہے مجھنا علی دے سمائن نے داری نہیں سی لگتی تے میں پڑھن لگا کہ میں سمائنوں بھی سمجھنا ہوں پچھے رہ جاؤ گے تو پھر بکھ لگے گا بھی کی بڑھے ہیں جنہیں لے ساکھے نا مینو تُوزہ بولایا سی رحمت کل دوجہ پاسے مو کر کے فرمایا میں دے او دو ستے آتی میں او دو ستے آتی جی میں نماز پڑھتا کی کہتے ہیں ساکھ نماز پڑھ رہا سا نبی مسکرہ کے فرمایا تو نماز تنکے ساکھی سلامے بھائی سلامے بھائی جی نہیں سمجھے اکھ لگا جی آکھی تو تُوزہ ہیں فرمایا تو بولایا بھی تو نہیں سکھتا اچھا ایدہ مطلب ہے میں نہیں آیا تو نراض ہو گئے دکھ نہ لو آیا جلیل ساکھانا نراض ہو گئے اور نبی یاد نبی فرمایا یاد رکھی میں ہی نہیں میرا اللہ بھی نراض ہے تیرے بندے سبجے ہو میری کرلو تیرے بندے سبجے ہو میری کرلو سارے بولو عیدری میں نہیں میرا اللہ بھی نراض ہے خودت کیے ہوگے ہوگے اللہ بھین نراض ہے تو تُسی میک نراض ہے تو نماز تکی نماز نہ تکوئی فائدہ نہ تیرے بندے رضا ہے تو گزے تُسی راضی یوں گو تو میں نماز جو بڑھا آگا راضی بیکھنا میرے پاس ہے یہ ان گجران آلہ ہے تو تو ہڑی اپنی مردی ہے ورنہ ملکت میں جتھے جملہ کیا بندیاں بے کے دات دیتی نہیں میں میں نہ بھی محبت اشتسی کی دیندی ہو تو منو کی قبول کرنا پہندہ ہے جیڑے لیسا کہنا بھی تسی راضی ہو تو میں نماز دبارہ نہ پڑھا محمد فرمایا اور نماز نہیں کلمہ دبارہ پڑھا دینِ مصطفیٰ دے آنکھ لگندہ بولو تو میں مسائفی سے ہوں دینِ مصطفیٰ دے آنکھ لگندہ نہ تو جس مصطفیٰ دے آنکھ لگندہ نہ دین ہے اسے مصطفیٰ کے آپی حیوانوں موتے نہ ملے تو ہلے سمجھتے سکتے ہیں تو ہلے مرفتے سکتے ہیں حیوانوں موتے نہ ملے لوگاں پوچھے ہیں یاد صلو اللہ کیا ہوں فرمایا حیوان موتوں اللہ دی تصریح کرتا لہذا انہوں موتے نہیں ملے میں پڑھنے ہیں جتنا پڑھا ہے مطمئنہ بھی سارے ہمتاں گوش بیچے ہو کچھ سجے کبھی اہل سنت بھی راوی بھی سنتا ہے دلکھ بسم اللہ آبدے ہوئے ہاتھ زید نہیں جس مصطفیٰ کی آئینا حیوانوں موت نہیں مارنا اے قرآن میں اتھاٹ جالے اور کو مننے نہ مننے میری قبرے کسے نہیں پہنا اسے قرآن دی قسم میں اودیا دیا نو مسلمانہ موتے مارے ہیں اور ایج مارے ہیں جی بسم اللہ آئے میں صدقے جام میں صدقے جام وقت اتنا نہیں نہ بجے آئے جتھو میرا بیرا چھوڑ گیا ہے نا اُتھ لیا کہ میں ایک صدر اگے کر کے اتنی مبر میں دل لگتا ہا ایج مارے ہیں نا مسلمانہ بیرا بینوں میں پہچان سگیا بشیر جی سنیا کہنا بھی زائنہ بجڑ کے بارے ہیں تے اعلان جنابی حربیہ تے نوکران سنیا زخمی پیشانی رکھی بیٹھے تے زخمی حتمت بے رکھ کے فرمایا السلام علیکہ یا بنا امیر المومنی علیہ دا پتر میرا سلام ہو دی مندی بڑا حسنی علا ہوئے گا اُتھا خیال ہی کسی اور پاسے ہوئے گا جڑا عبادتیں شامل نہیں ہوئے گا جڑے لیا کہنا علیہ دا پتر میرا سلام ہو گی جنابِ حنفیہ بین کے فرمادے نہیں کوئی مومنے پردیسی ہیں مسافریں میں نوہ علیہ دا پتر آکے سلام کی تینا تے کسے شاید ہی لوڑ رہی تے میں تو منگل ہے جڑے لے حنفیہ اگل کی تیئے اس نے سجاد دا متہ زمین تے آیا تے ہولے جی آواز ہے یہ چاچا کی منگنا ہے دو سال تے کی چاکر منگ دا رہیا تیریاں دیاں دے پردے ہونے بھئی سلام دے سوا کو منگنا کچھ نہیں منت ہے ذرا میرے نال اس خیمے دے نڑے جڑے لے سرکار حنفیہ خیمے دے کولائیں اندروں میری مخدومہ شاید فزدانی این زخمی حتمت تے رکھے فرمایا علی دا پتر میرا بھی سلام جنابِ حنفیہ فرما دینے کو مومن لگ دے ہو مصافر ہو پردیشی ہو ضعیفہ تیرے ہاتھ زخمی نے کہیں مارے لفظ میں ایک نا نصیب تو آٹا ہے وہ صلح تڑپ کے میری مخدومہ دی آباد یلی دا پتر میں کلی نہیں اسے ساری مری دے رہا ہے وہ چھڑا میں نالا چھڑا میں نالے پیدا مارے اچھا وہ شاید منگو جنی شایدی لوڑ میری مخدومہ سائن فضلہ دی آباد یلی دا پتر منگنا کچھ نہیں وہ جنی میری سائن ہے نا خیمے دے اندر وہ آن دیئے کہ میں حلی دے پتر دی زیارت کرنی تو ذرا میرے نالے اس خیمے دے اندر تھے تڑپے نہیں جنابے ہنگی تو تڑپ کے آدھے نے نالے میں انہوں حلی دا پتر آپ کے سلام کی تے تو جان دی نہیں میں حلی دا پتر میری تے غیرت ہی برداشت نہیں کر دی میں کسے غیر مستور دے خیمے دے اندر جاوا ہنگی یادہ اگل کرنا ید روین بلندو مانیاں میں نو سہارا دیو میرا اٹھارائیں چوڑی کو رہ گیا ہے جنابے ہنگی یا فرمایا فرمچہ ہی لگو اینجو سلیٹوڑ لگے نہیں جب دوپا سینڈ تھی ہاتھ پی آئی تھی میں وینڈ کرنے لگا ہاتھ ناپ کے فضادی آواز آدھے یلیدہ پتر انجنہ جا منو سنجان تڑپ کے آدھے نے تیرا آواز ساٹھی فضا نہ مردائے فضادی آواز آدھے آواز نہیں منو سنجان میں فضا مارا بندہ پھر بڑا حوصلِ اللہ ہوئے گا تو خیال کسی اور پاسے ہوئے گا جو لیا کہنا میں فضا ہنگی یا سجاد بلند کر کے آندھے تیرے نال تے میری یا بینہ بھی گئیں یہاں آئے فرمایا تو میں منتا یوں بھی کرنی یا میرے نال خیمے دے اندر دے سجاد نال جنابِ ہنگی یا لڑا ہٹایا ہار مسکور کھلوتی ہے قسم قرآن دی ہار مسکور انہوں ایک ایک نگر بیٹھ کے نہ آئے تو فضا دا ہتھنا آپ کے آندھے نے مینوں کے نئے پیس ہو جانا ہوئے ہیں انہیں جو میری بین کیڑی ہیں دو زخمی ہتھ پتے ہیں ایک کھلے آمالا علی مسکور اواز آئی گئے ہنگی یا میں نو گال اللہ میں زائدہ نکیاں نکیاں دو دنیاں نو بتا لگا نو ساڑی ماں بابِ عبداللہ نے بول آگیا جیانے بابا کسے اعلان کی تیسا دی ماں اللہ سرکارِ عبداللہ دی چیخ نکل گئی فرمایا اعلان ممی زنیاں مگر وسطی نہیں آئی کچھ نہیں گئے دو بچیاں ہاتھ پان گیا یا نے بابا اجادت ہے اسی مان دیا فرمایا جو میری نتینیاں لگیاں مگر ایک گلتہ خیال کرے نکی دیا دی یہ بابا کیڑی گلتہ سار پہ ہاتھ رکیا دنے جا کے اپنی ماں تو اپنے برامادہ نہ پچھے آئے دو بے بہن آئی گیا بارہ مستورہ مٹی تے ایک ایک دن نظر رچھا تے سنجان نہ سکیں چھوٹی بڑی تے موڑے تے ہاتھ رکھے ہولے جہو موڑا ہلا کیاریے بھائیں آہاں در چلیے اللہ جانے نا جو سڑی ماں کیڑی ہے جب گیاں دیگانے پر دے رہو شیعہ سنیوں جڑے لے دو بے بہن آبا پس چھوٹی آنے سلے تر بیئے تھی علیؐ زخمی آتھ ودا کیا دی اما فضا ہوگے خطیاں وڑیاں وہنیاں فضا مٹھی تو اٹھئے دو بے آتھ ودا کیا دی امہیں لگ بسم اللہ کرا میری ذہنب دیا دیا آب آدھان یہ ضائفہ توں کونے فرمایا میں نو سنجھاڑوں میں دو اڈی نانی پھر داما تُسا بڑے انام ڈال سوڑے ہیں بچیاں مو تے ماتم کر کے آ دیاں یہ دو نانی یہ دا سنائچو ساڈی اما زینب کیڑی پھر دادی عباد آنی ہوا تڑا دی ما زینب جیدے سارو بچوں رات پھئی مانی آدھان داروں تُوہاں بیڑا ایک آل سنیئے تُوہاں بیڑا مچھے دے ہاتھ رکھے بہیاں چھوکی شہدہ دی وین کر کے آ دیا اماں مامے عباس دے بڑی ارمان پھر بڑی شہین وین کر کے آ دیا اماں مامے حسین دے بڑی ارمان تیاں مائن کا دیاں رہیاں میں کربلا دے پاسے مو کر کے آ دیا میں نو تیرا پھج دے بڑے تو ناہرہ میں بھولیا آدھان داروں ماں بیڑا این کر دی رہی تیاں بیڑا این کر دیاں رہیاں نہ ماں گل لیاں نہ تیاں گل لگیاں ٹائمینٹ گزرے نے فضا کے بعد کیا دیا تھی یا لی دی دیاں نو بولایاں دیاں نو چولی اج بچھا دیاں ناہاں پھیار کالوں کے میری سر نا دیا اماں مائن مجبوراں پھر سادی عباد آدیاں کڑی مجبوری ای فرمایاں کڑی مجبوراں پھر سادی عباد آدیاں یدیم نے سامنے اپنی اولاد نو پیار نا کرو اماں خدا میں کنے گل لاؤاؤں تو پھر روباں پھر روگی مجبوری اپنیا دیاں نو گل لاؤاؤں روباں مجبوراں بازار میں آبت کو گزرتے ہوئے دیکھو بازار میں آبت کو گزرتے ہوئے دیکھو زنجیر کی ٹھنکار بھی اکبر کی عذاں ہے بہترین انداز آواز میں فضائل علی محمد مسحب علی محمد بیان فرما رہے تھے ذاکرہ بیعت افضار حسین صاحب آف خان مسلمان مومینین یہ جشن چپاک کا علاق سبات فرمائے مورت کا سولہ رجب بنگام امام باردہ قصرِ سیدہ زینب المعروف سید زیدور حسن زیدی صاحب یہ جشن چپاک مرکد ہو رہا ہے جس میں علامہ مولانا عزر عباس حیدری صاحب آف راو علی علامہ مولانا